میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ کی توفیق سے آج مسجد تقیود دین جو حیدر آباد کی ایک عظیم مسجد ہے اس کی گود میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں سے کتاب سنت کی بات کرنے کا موقع پا رہا ہوں اللہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی میں صلات فجر میں امام محترم اور قاری قرآن کی تلاوت سے مات کر رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہر مین کی صدا گونج رہی ہو اللہ رب العالمین حافظ صاحب کی زبان میں اور مٹھاس عطا فرمائے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے اس طرح کے حافظ قرآن عطا فرمائے ہیں اور نہ بہت ساری مساجد کا حال یہ ہے کہ آپ رمضان میں خاص طور سے یعلمون اور تعلمون کے علاوہ شاید کچھ سمجھ بائیں اس مناسبت سے میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُ جَلَبِي کہ اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت دینے میں جلدی نہ کرو قرآن کے ساتھ یعنی قرآن کی قرآن میں شائستگی اور مطانت ہونا چاہیے اس آیت کی روشنی میں میں ایک موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے جلد بازی قابل تعریف یا قابل مضمت ہے تو ایک کچھ اجنبی سا موضوع لیکن در حقیقت یہ قرآن کا موضوع ہے آج ہمارے سماد میں پلنے اور بڑھنے والی نئی نسل شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتی ہے اور انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے اس لئے ہمارے نوجوانوں کو بہت سارے ایسے سٹیجز ہیں بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں انہیں بہت جلدی ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انہیں وہ آؤٹ پوٹ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے یا کبھی وہ ریزلٹ پوزیٹیو آنے کے بجائے نیگیٹیو ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو ہماری زندگی کے چند مراحل میں اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل میں جلد بازی کہاں کہاں ہے جہاں پر شائستگی ہونا چاہیے مطانت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اسلام کا یہی مزاج ہے جبکہ وہاں پر جلد بازی کر کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور خسارہ اٹھاتے ہیں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ جلد بازی ہے کیا اس کا ڈیفینیشن کیا ہے جلد بازی در حقیقت کہتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو اس کا وقت آنے سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرے ایک کسان اپنی فصل بوتا ہے اور نظام الہی کے تحت وہ فصل تین سے چار مہینے میں کٹی جاتی ہے اب اگر وہ کسان یہ کہے کہ نہیں میں نے نومبر میں فصل بویا تھا مجھے دسمبر میں اس کا ریزل چاہیے میں دسمبر ہی میں اسے کٹ کر اپنے گو ڈاؤن ملے جانا چاہتا ہوں تو آپ کہو گے کہ میرے بھائی آپ کو دانے اور غلے تو نہیں ملیں گے گھاس پوس کارٹ کرلا سکتے ہو کیونکہ آپ جلدوازی کر رہے ہو اس کا جو پروسس ہے آپ اس سے ہٹ رہے ہو اللہ نے ہم انسانوں کے اس دنیا میں آنے کا ایک نظام دیا ہے کی نطفہ شکم مادر میں نو مہینہ تک پروریش پاتا ہے اور پھر اس دنیا میں ایک بچہ اللہ کے حکم سے تشریف لاتا ہے اب اگر کوئی شادی شدہ جوان یہ کہے اور اپنی بیوی سے یہ خواہش ظاہر کرے کہ مجھے بس چار مہینے کے اندر یہ پروڈکشن چاہیے تو آپ کیا کہیں گے میرے بھائی آپ جلدوازی کر رہے ہو اللہ نے جس کا جو نظام دیا ہے آپ اس سے بغاوت کر رہے ہو تو آپ کو بچہ نہیں ملے گا گوشت کا لو تھوڑا ملے گا تو اس طرح میرے بھائیو کسی چیز کو اس کا وقت آنے سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اسی کا نام جلدوازی ہے اور آج ہمارے جوانوں میں یہ چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہمیں ڈگری کے آپ ڈپلوما بھی کرنا بھاری پڑھ رہا ہے ہمیں تو راتوں رات ڈگرییاں چاہیے اور پھر جوب بتائیے کہ ہم اس پروسس سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں جو ایک نظام دیا ہوا ہے جس کو گزارنے کے بعد آدمی اس سٹیج پر پہنچتا ہے جہاں وہ ڈگری آفتہ کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھئے تو وہاں بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو جو مزاج دیا ہے وہ یہی کہ آپ کو مطانت اور سنجیدگی کا خوگر ہونا چاہیے جلدوازی سے پرہیز کرنا چاہیے مسند ابو عالیٰ کی ایک روایت ہے جسے اللہ معلوانی نے حسن قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتا انی من اللہ وَلَعَجَلَتُ مِنَ الشَّيطَانِ کہ مطانت اور سنجیدگی یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے جس کو مل جائے اور جلدوازی یہ شیطان کا گفت ہے کتنے واضح الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے جوانوں جلدوازی یہ قابلِ مضمت ہے یا قابلِ تعریف ہمیں اسے سمجھنا ہوگا شریعت نے ہمیں کیا مزاج دیا ہے ہمیں اسے اپنے آپ کو فیملئر کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے کاموں کا ایک اچھا ریزلٹ آئے گا اور ہم اپنا لگایا ہوا پودا اس کا پھل کھا سکیں گے لیکن وقت سے پہلے روپائی کی کوشش ہوگی تو صرف پتیاں ہاتھ آئیں گی دانے اور غلجات نہیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہی حکم دیا سورہ احقاف پڑھئے تو آیت نمبر پینٹیس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَصْبِرْ كَمَا صَدَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ کہ اے نبی آپ صبر سے کام لو جیسے آپ سے پہلے عالی حمت رسولوں نے صبر کیا ہے اولو العظم رسولوں نے جس طرح صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے اے نبی آپ بھی صبر سے کام لو وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور یہ جو آپ کی مدعو قوم ہے آپ اس کے لئے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو اللہ کا حکم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صیرت رسول اٹھا کر دیکھئے کہ وہی مکہ کی سرزمین ہے آپ سجدہ ریز ہیں اور ابو جہل جیسا شریر انسان اپنے دوستوں کے ساتھ اونٹ کی اوجھ لکھتا ہے اور اونٹ کی اوجھڑی کو لاکر نبی کے سر پر رکھ دیتا ہے گزرتے ہوئے بیٹی فاطمہ کی نظر پڑتی ہے اور وہ اپنے ابو کے سر سے وہ اوجھ اٹھا کر کے بغل میں ہٹا دیتی ہے ہائے میرے ابو کیا کیا شریر انہیں آپ کے ساتھ لیکن ہمارے نبی نے صبر سے کام لیا اس بدبخت کے لئے آپ نے میرے بھائیوں انجامِ بد کی دعا نہیں فرمائی آپ کی دعوت جاری رہی آپ طائف کی سرزمین میں بھی گئے دس روز تک دعوت کا کام آپ کرتے رہے تمام قبائل کے سرداروں سے ملے لیکن چھے جائے کہ وہ آپ کو کوئی پوزیٹیو جواب دیتے انہوں نے آپ کی واپسی پر اپنے عباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا انہوں نے اس سنگلاخ وادی میں سنگریزوں اور پتھروں سے آپ پر بارش کی آپ کے جسم سے خون بہ بہ کر آپ کے جوتوں میں جمنے لگا رحمت للعالمین کے ساتھ یہ بیہیوئر یہ برطاؤ تھا اس قوم کا لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے باہر ایک باگ میں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور آپ زخم سے چور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ میں آگے بڑھنے کی طاقت نہ تھی تو وہیں پر اللہ کی مدد آتی ہے ایک بادل کی شکل میں حضرت جبریل رنما ہوتے ہیں اور ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتے ہیں جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول طائف کے لوگوں نے جو سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے جو برطاؤ آپ کے ساتھ کیا ہے اللہ نے دیکھا ہے اللہ نے سنا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں آپ کے سامنے وہ فرشتے کہتے ہیں اے نبی اگر آپ کی مرضی ہو تو یہ طائف کی بستی جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہے ہم اس کو اسی میں رکھ کر کے پیس دیں ان کا نام و نشان مٹ جائے اے اللہ کے رسول آپ کے حکم کا انتظار ہے لیکن پیارے نبی کیا کہتے ہیں لا لا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلہ بہم من یعبد اللہ وحدہ لا يشرک بہی شیعہ نہیں نہیں ہے فرشتو میں اپنی ذات کے لئے بدلہ نہیں لیتا مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالی انہی کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہوں گے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھیلائیں گے اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کا حکم کہے نبی آپ اس مدعو قوم کے لئے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرو کس طرح آپ اس پر عمل کر رہے ہیں آپ انہیں دعائیں دے رہے ہیں آپ امید بانٹے ہوئے ہیں اور اس طرح آپ کے دعوت و تبلیغ کا کارمہ آگے بڑھا ہے آج طائف کی بس دیں ان کے مرغزاروں کو جا کر دیکھئے ان کے سبزہزاروں پر نظر ڈالیے آج ایک پکنک سپارٹ بن گیا ہے ایک طرف اس کا فیزیکل اپیرینس لوگوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے اے لوگو آؤ اور اپنی آنکھوں میں ہریالی کا نظارہ کر کے لطف اٹھاؤ تو دوسری طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گونچتی فضائیں اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہیں کہ نبی کی عرض پوری ہوئی بولو بھائی یہ ہوئی کی نہیں ہوئی آج وہی طائف کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہے سارے لوگ موحد بنے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو بھی ہماری سرزمین کو بھی اسی طرح توحید کا متوالا بنا دے تو میرے بھائیو ہمارے پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا روٹین آپ کے کام کا انداز اور طرز عمل ہمیں مطانت اور سنجیدگی کی طرف لاتا ہے ہمیں جلدبازی کی مزاج سے دور لے جانا چاہتا ہے لیکن ہم ہیں کہ آج شاٹ کٹ کی تلاش میں ہیں رمضان کا مہینہ ہے کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو پورے مہینے فرض نمازوں کے ساتھ یہ ترابیح یہ قیام اللہ علیہ اور یہ تحجد اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پورے مہینے عبادت سے جڑے ہیں اس لئے کی اس کا ثواب یہ ہے کہ جس نے ایمان و یقین کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے یہ عبادت کی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن وہیں پر آپ دیکھیں اسی سرزمین حیدر آباد یا میں ممبئی کے باشندوں میں سے ایک ہوں میں نے وہاں کی سرزمین میں دیکھا ہے اخبارات میں اعلان آتا ہے کہ لوگوں جنہوں نے تراوی نہیں پڑھی ہے کوئی بات نہیں آؤ ایک رات میں قرآن ہم ختم کریں گے شبینہ ہم شبینہ کا احتمام کر رہے ہیں شب کے معنی رات ہوتے ہیں اور شبینہ سے اس ٹرمنالوجی سے ان کی مراد یہ ہے کہ آؤ ایک رات میں ہم کھڑے ہو کر کے پورا قرآن سنیں گے اور بس اس کے بعد تمہیں چھٹکا رہا پورے مہینے کی عبادت کو ایک مہینہ ایک رات میں ہم ختم کر دے رہے ہیں یہ شارٹ کٹ کیا بدات نہیں ہے کیا یہ دین کے مزاج سے ملتی جلتی چیز ہے میرے بھائیو ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے اس لیے کی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو پورے مہینے انجام دی ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق یہ ہے کہ آپ تو سال کے بارہ مہینے تحجد عدد کیا کرتے تھے اگرچہ کی امتیوں کے لئے نفل عبادت ہے لیکن بڑی عظیم عبادت ہے اللہ ہمیں اسے کم سے کم رمضان میں مکمل طور سے اپنے امام کی اقتداء میں اس قیام اللیل کو بھرپور انداز میں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو میرے بھائیو شریعت کا دیا ہوا مزاج ہے کہ ہم سنجیدہ بنیں مطانت اپنے اندر لائیں حتیٰ کہ قرآن پڑھنے تک میں ہم سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا دا رہا ہے عبادات میں بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا دا رہا ہے لیکن معاملہ ایسا ہے کہ جہاں جلدی ہونی چاہیے وہاں دیر اور جہاں غور و فکر سے کام لیا جانا چاہیے وہاں جلدبازی ہے کہیں کہیں شریعت نے جلدی کرنے کو بھی ایک اچھا قدم بتایا ہے آپ سورہ آل عمران پڑھئے اللہ فرماتا ہے کہ لوگو دوڑو جلدی کرو وہ اپنے رب کے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے جو متقیوں کے لئے بنائی گئی یہاں اللہ حرب العالمین نے دوڑنے کا دوڑنے کی بات کہی ہے جلدی کرنے کی بات کہی ہے اور صحابہ کی زندگیاں اس کی جیتی جاکتی مثال ہیں جامع ترمزی کی روایت کتاب المناقب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے لوگو صدقہ و خیرات اکٹھا کرو ضرورت ہے امت کے کچھ افراد کو یا کسی محاص پر جانے کیلئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج میرے پاس بہت مال ہے میں ابو بکر کو آج پیچھے کر سکتا ہوں اگر میں اس میں مقابلہ کروں ریس لگاؤں تو میں آگے جا سکتا ہوں اس خوشی میں وہ جاتے ہیں اور اپنے گوڈاؤن سے آدھا مال اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لکر ڈال دیتے ہیں اللہ کے رسول قبول کیجئے وَمَا عَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ يَا عُمَر عمر اپنے گھر والوں کیلئے کیا چھوڑا ہے آپ نے عَبْقَيْتُ مِسْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ اللہ کے رسول جتنا لائیا ہوں بس اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں یعنی 50% اور یہ مال بہت تھا اتنے میں دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فِي الْبَیْتِ جو کچھ تھا سب سمیٹ کر لے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں امَا عَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ يَا عَبَا بَكَر ابو بکر اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آیا اب قَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں تو ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں یا سلام سبحان اللہ یہ ہے دین میں دور لگانا آگے جا کر بازی جیتنا یہاں پر جلدی کرنے کی بات شریعت نے کہی ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس میں بازی جیتنے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ طرح ایسا دیکھا جاتا ہے لوگ پیچھے رہتے ہیں اللہ ہم سب کو اس میں مسابقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسا ہی میرے بھائیوں دیکھئے کسی کے وفات ہو جاتی ہے جنازے کے لئے کہا گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے قبر تک پہنچاؤ قَدِّمُونِ قَدِّمُونِ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہا جا رہا ہے وہ روح جو نکال لی گئی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو میری قبر تک اور ہم ہیں کہ کبھی ہمارا رشتہ دار یہ ہمارے عزیز و اقاری پردیس میں ہیں دبائی قویت سعودی عرب خلیج ایبراد میں یورپ میں تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آ رہا ہے اس نے کہا ہے کہ ابو کی لاش رہنے دو میں آؤں گا تب تدفین ہوگی ہم کیا کرتے ہیں گھنٹوں میرے بھائیے ایک دونے دسیوں بیسیوں گھنٹے ہم انتظار کرتے ہیں یورپ سے آ رہا ہے بیٹا سعودی عرب سے فلا جگہ سے آ رہا ہے اور ہم اس جنازے کو ایک لمبے وقت تک رکھ چھوڑتے ہیں شریعت کی مزاج کے خلاف یہاں جلدی ہونا چاہیے اور ہم یہاں دیر کر رہے ہیں میرے بھائیوں گھروں میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں بیٹیاں بالغ ہیں اور ہم اپنا اسٹیٹس اپنا میعیار اپنی کسوٹی دیکھتے دیکھتے ایک لمبہ وقت گزار دیتے ہیں کیا سامنے والا ہماری طرح مالدار ہے کیا سامنے والے کے پاس ہماری طرح سے گاڑی اور گھوڑے ہیں کیا سامنے والے کے پاس ہماری طرح فیکٹری اور کارخانے ہیں بچوں کی زندگی گزرتی جا رہی وہ پچیس کے تھے اب تیس کے ہو رہے لیکن ابو محترم کو اس کی تلاش ہے کی ہمارا اسٹیٹس کس کے پاس ہے ہمارا میعیار اس پر کون کھرا اترتا ہے میرے بھائیوں کاش ہم دینی میعیار کو اپنا میعیار بناتے تو آج ہم اپنی سماج کے اندر جو ادھ پکے ادھ جڑے جوڑے دیکھ رہے ہیں ایک پڑھا لکھا دیندار باخلاق اور دوسرا اسی طرح سے غرور اور گھمنڈ میں چور مال اور جائدات کی ہرس و حوث میں مصروف نتیجہ خولہ یا طلاق کس قدر آپ دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں میرے بھائیوں اتھل اور پتھل ہیں یہاں پر جلدی ہونا چاہیے ہمیں دین کو اپنا میعیار سمجھ کر اچھے رشتوں سے ہمیں اپنے بچوں کو جوڑ دینا چاہیے لیکن یہاں ہم دیر کر رہے ہیں تو شریعت نے ہمیں جہاں پر جلدی کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ہم سے دیری ہو رہی ہے اور جہاں پر شریعت نے کہا ہے کہ مطانت اور سنجیدگی سے کام لو تب ریزل تمہیں ملے گا وہاں پر ہم جلدوازی کا شکار ہیں ہمیں اپنی زندگی میں ایک توازن لانا ہے اور اسے اپنانا ہے آئیے میں نوجوانوں دو چار مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہماری زندگیوں میں اجلد بازی ہے کہاں اور ہمیں مطانت سے کس قدر کام لینا چاہیے دیکھئے کبھی کبھی میں بات جوانوں کی کر رہا ہوں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے قوم کے بزرگ اپنے خاندان کے بزرگ اپنے گھر کے سرپرست ان کے یہاں بھی اس طرح کی معاملات سامنے میں آتے ہیں کہ جلد بازی میں بہت کچھ ایسا قدموں اٹھا لیتے ہیں جو نہیں اٹھانا چاہیے جیسے بچوں سے بزنس میں کاروبار میں کسی اور مسئلے میں غلطی ہو گئی تو ابو محترم ناراض اور ناراض کی کا عالم یہ ہے کہ تیرا ستیاناس ہو تو مٹ جائے سفہ ہستی سے مٹ جائے تیرا ایسا اور ویسا ہو جائے ابو محترم کی زبان ادا ہو رہی ہے اپنے بزنس کو کرس کرتے ہیں اللہ اسے ختم کر دے اپنے بیوی بچوں کو کرس کرتے ہیں لہنہ تو ملامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جلد بازی لیکن میرے بھائیوں شریعت نے کیا کہا ہے لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ وَلَا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اے لوگو دیکھو تم جلدی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بددعاں مد دو اپنے بچوں کو بددعاں مد دو اپنے مال اور جائدات کو کرس مت کرو کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زبان سے نکلی ہو یہ بددعاں اس وقت نکل رہی ہو جب دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں وہ دعا قبول ہو اور تم اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو اس طرح سے عجیرن ہوتے ہوئے ان کی زندگیاں دیکھو تو ایسا مت کرو شریعت نے اسے منع فرمایا ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہمیں اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے ویسے بھی ماباب کی دعا یا بددعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے ایسے ہی بچوں کی دعا ماباب کے بارے میں قبول کی جاتی ہے اسپیشلی اس لئے بطور خاص جو گارجین سے ذمہ داران ہیں ماباب ہے انہیں اس بات کا پاس و لحاظ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں جلدوازی سے کام نہ لیں اپنی زبان کو روکیں اور سوچ سمجھ کر جملے عادہ کریں تاکہ ان کے لئے مستقبل میں خیر ہو ان کی زبان سے نکلنے والا جملہ کوئی خیر لے کر آئے شاید آپ نے سنا ہو امام حرم امام حرم مکہ شیخ صدیز حفظہ اللہ وہ برطانیہ کے ایک دعوتی دورے پر تھے انگلینڈ کے اور غالباً لندن کی کسی کانفرنس میں انہوں نے خطاب میں والدین سے اپیل کی تھی کہ لوگوں اپنے بچوں کے تعلق سے زبان کھولنے میں جلدی نہ کرو بددعائیں مد دو تمہاری دعا ہو یا بددعا اللہ جلدی سنتا اور قبول کر لیتا ہے اور سنو میں اس کی ایک جیتی جاکتی مثال ہوں تمہارے سامنے شیخ صدیز حفظہ اللہ انہوں نے کہا کہ صدیز جب چھوٹا تھا اور دھول اور مٹی میں کھیل رہا تھا صدیز کے گھر میں امان آئے تھے اور صدیز کی ماں چولے پر ہانڈی رکھ کر سالن تیار کر رہی تھی اس وقت یہی کھیلتا کوپتا دھول اور مٹی میں لپٹا ہوا صدیز اپنے ہاتھوں میں دھول مٹی لے کر جاتا ہے اور ماں کی رکھی ہوئی ہانڈی میں جہاں سالن پک رہا تھا اسی میں ڈال دیتا ہے ماں اپنے آنکھوں سے دیکھتی ہے بیٹے صدیز تم نے کیا کیا بیٹے میرے گھر میں مہمان ہیں صدیز تم نے کیا کیا میرے پکتے ہوئے سالن کو تم نے خراب کر دیا آج کی ماں ہوتی ہیں تو کیا کہتی ہیں لیکن شیخ صدیز حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس ماں نے غصے کے عالم میں کہا تھا صدیز تم نے کیا کیا میں نے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لئے اسے پکایا اور تیار کیا تھا صدیز جا اللہ تجھے ہدایت دے تجھے امام حرم بنا دے تجھے امام حرم بنا دے شیخ صدیز کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں میرے امام نے غصے کے عالم میں دعا نکالی دی اور راج اللہ نے مجھے امام حرم بنا دیا پیارے والدین اپنے بچوں کے تعلق سے اپنے الفاظ اور جملوں پر گریفت رکھو سوچ سمجھ کر ادا کرو میں کیا بول رہا ہوں دعا دے رہا ہوں یا بددعا اللہ رب العالمین اس سے قبول فرماتا ہے اسی طرح ہمارے جوانوں میں کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے میں ان کے ہاں بڑی جلدبازی ہیں وہ کالج کی کلاس کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور کام میں ان کی مصروفیت ہے مسجد کو آئے لیکن چار رکعت کی نماز پڑھتے ہوئے انہیں دو منٹ بھی نہیں لگا چار رکعت کی نماز میں ڈیڑھ سے دو منٹ بھی نہیں جلدبازی کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں میرے جوانوں پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں صلی فَإِنَّ قَلَمْتُ صلی صحیح بخاری سات سو ستاون نمبر کے حدیث ہے جاؤ پھر سے نماز پڑھو آپ نے نماز نہیں پڑھی وہ جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رسول پھر ان سے کہتے ہیں صلی فَإِنَّ قَلَمْتُ صلی پھر سے نماز پڑھو آپ نے نماز نہیں پڑھی پھر سے وہ نماز پڑھتے ہیں تین بار وہی نماز عدا ہوئی پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو بھی نماز نہیں ہوئی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیسے پڑھو مجھے بتا دیجئے مجھے بتا دیجئے اللہ کے رسول میں کیسے پڑھو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم قیام کرو تو اتمنان کے ساتھ کھڑے رہو اور قیرت کرو رکو میں جاؤ تو اچھی طرح سے مطمئن ہو جاؤ تمہاری پیٹ تمہارا سر برابر ہو جائے جب تم اٹھو تو اس طرح سے کھڑے ہو جاؤ اتمنان کے ساتھ کہ تمہاری ساری ہڈییں اپنی جگہ پر سٹ ہو جائیں اتمنان سے سجدے میں جاؤ تو بالکل اتمنان کے ساتھ سجدہ کرو جلدوازی نہ کرو کوئے اور برڈ کی طرح چونچ مت مارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پورشن پر ٹھیہرتے ہیں سمجھاتے ہیں اتمنان کے ساتھ حتی تتمئن راکیان حتی تتمئن ساجدن حتی تتمئن قائمن حتی تتمئن حتی تتمئن اتمنان کے ساتھ اسے ادا کرو نماز اتمنان کا نام نماز سکون کا نام ہے لیکن ہمارا جوان ہے کہ اسے جلدوازی ہے اسے کہیں جانا ہے اسے کچھ آٹینٹ کرنا ہے اور وہ وہ نماز جو اسے کم سے کم آر سے دس منٹ لگنا چاہیے اسے ایک سے ڈیڑھ منٹ بھی نہیں لگتی الحمدللہ اپنے ہاں مساجد میں غنیمت ہے لیکن بعض اور مساجد ہیں کہ آپ امام کے پیچھے بھی رہتے ہوئے اپنی دعائیں نہیں پڑھ پاتے اور آپ کو اس کا اچھا تجربہ ہے سجدے کی حالت ہو یا سجدے کے بیچ کا حصہ ہو دو سجدوں کے درمیان کا رکو سے اٹھنے کے بعد کا مرحلہ ہو یا اسی طرح قیام میں سور فاتحہ پڑھنے کا اب دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدبازی ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہے کہ سلفی مساجد میں اس کا احتمام ہوتا ہے اللہ ما شاء اللہ کبھی کبھار یک کا دکھا واقعہ تاہیسے ہوتے ہیں کہ ہمارے جوان جلدبازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے بھائیو وہ انسان جو اپنی نماز اور اللہ سے لو لگانے میں جلدبازی کرتا ہے اس انداز میں اس کی نماز اس کے موہ پر مار دی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی اس لئے ہمیں نماز میں بھی اتمنان اور سکون کا مظاہرہ کرنا چاہیے جلدبازی سے پرہیس کرنا چاہیے ہمارے نوجوان کو جلدی کہاں ہے ہمارا نوجوان موٹر بائیک لاتا ہے اببو سے زد کر کے اببو میں نے ٹند پاس کیا میں نے ٹیلیون آر ٹویل پاس کیا مجھے بائیک ملنی چاہیے نئی موڈل اببو نے دلا دیا اب ہمارا جوان کیا کرتا ہے ریس لگاتا ہے وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن حیدر آباد کی رشفل سڑکوں پر بھی وہ بازی مارنا چاہتا ہے اوورٹیک کر رہا ہے نتیجہ ریزلٹ ہمارے سامنے ممبئی کی سرزمین میں کتنے ایسے واقعات روز آئے دن لوگ پڑھتے ہیں کہ اوورٹیک کرنے والے جوان کو بیسٹ بس نے کچل ڈالا کار نے راند ڈالا میرے جوانوں آخری جلد بازی کیوں ہیں شاید اس لیے ہو کہ تمہیں کالج جانے کی جلدی ہے تمہیں نوسیٹی کی کے پیریئرز کوائٹن کرنے کی جلدی ہے شاید اس لیے کہ تم جاب اسپارٹ پر جا رہے ہو کہیں لیٹ نہ ہو جاؤ تو ذرا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرو اگر تمہیں یہی خطشہ ہے آدھا گھنٹہ اسپیر لے کر کے نکلو اتمنان سے جاؤ اور اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو آخر آپ کا بوس کیا ہوگا بہت سخت ہے تو آپ کی تنخواہ تھوڑی کٹ لے گا کہ چلئے ایک دن مائنس یہی تو کرے گا تھوڑا اچھا ہوگا تو بیٹھ کر آپ کو سمجھا دے گا کہ ذرا وقت پر آیا کرو آئندہ خیال رکھو یہاں سوچنے کا وقت ہے تنخواہ کٹا دیا آپ نے ڈیڈکشن ہو گیا لیکن سوچنے سمجھنے کا وقت ہے پر میرے جوان بتاؤ کہ اگر تم اسی موٹر بائیک کا غلط استعمال غلط انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہو اور کسی بس اور کار کی زرد میں آ جاتے ہو بتاؤ سمجھنے کا سوچنے کا موقع ہے گواں دیا آپ نے گواں دیا تو آخر ایسا کیوں ہے اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو ملیے وہ سفر جو ہمارے آبا وہ اجداد گھنٹوں میں تک کرتے تھے آپ دس سے پندرہ منٹ میں وہاں پہنچتے ہو لیکن کیا یہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری نہیں کہ آپ حد سے تجاؤس کرتے ہوئے ریسنگ کرتے ہو اور اس طرح اپنے آپ کو جوک ہی میں ڈالتے ہو شریعت کے دیئے ہوئی مزاج کے خلاف ہمارا جوان کہاں جلدی کرتا ہے ایک میں سال اور دیتا ہوں اور اسی پر ختم ہمارے جوان کو شادی کی دہلیس پر جب قدم رکھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا یہی جوان جس کی رگوں میں گرمخون دورڑا ہے یہ اپنے ہونے والے اس پاؤس کو بہت جلدی کرتے ہوئے اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے تھوڑا بھی برداشت نہیں ہے اسے نمک زیادہ ہو گیا تیکھا زیادہ ہو گیا وقت پر تیار نہیں ہوا تو بس ہمارے جوان کو برداشت نہیں ہے کوئی غلطی خاتون خانہ سے ہو گئی تو بس برہم اور کبھی کبھار ایسا دیکھا گیا ہے ہمارے جوان کی جلد بازی کی فلان کی بیٹی اب تیرے ساتھ نہیں رہنا جاہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں بس دیتا ہوں تجھے طلاق اللہ اکبر میرے جوان آپ کا یہ ادا کیا ہوا جملہ جانتے ہیں کتنا مانا خیز ہے اور کس قدر انجام بد سے دوچار کرنے والا ہے یقین انہیں ایک جائز کام آپ نے کیا ہے لیکن پروسس سے ہٹ کر کیا ہے آپ نے شریعت نے ہمیں اور آپ کو کیا پروسس دیا ہے پڑھئے سورہ نساء سورت نمبر چار کی آیت نمبر چونتیس اور پائیتیس اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے وہ عورتیں جو نافرمان بن گئی ہیں سب سے پہلے کیا کرو طلاق دو نہیں پہلا اشتف شریعت نے بتایا فعزوہنہ انہیں وعظو نصیحت کرو سمجھاؤ دلیل دو قرآن کی حدیث کی صحابے کرام اور صحابیات کی زندگی کی سمجھاؤ تمہارا اشتف غلط ہے سمجھ گئے بہت اچھی بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئی بات وَحْجُرُوہُنَّ فِي الْمَزَاجِ تو دوسری مرتبے میں بھی طلاق نہیں کیا کرنا ہے بستر الگ کر لو آج بیڈروم میں نہیں آنا میں حال میں سوں گا آج میں حال میں رہوں گا تاکہ بی بی کو حساس ہو شوہر ناراض ہے ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے ہو سکتا ہے وہ معافی تلافی کر لے کہ اس کا اٹھایا ہوا قدم وہ مناسب نہیں ہے لیکن اب بھی بات نہیں بنی تو تیسرا مرحلہ کیا ہے طلاقہ نہیں میرے جوان اس کے بعد بھی شریعت نے یہ کہا وَزْغِبُوْهُنَّ اللہ اکبر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَزْغِبُوْهُنَّ انہیں مار سکتے ہو لیکن کیسی مار حدیث میں ہے ضربا غیر مبرح ایسی مار جس سے زخم نہ ہے بس یہی تو بتانا ہے کہ میں ناراض میں جو تم سے پیار کرتا ہوں میں جو تمہیں اتنا چاہتا ہوں آج اتنا زیادہ ناراض ہوں کہ میرے ہاتھ اٹھ گئے بس اتنی سی بات ہو سکتا ہے اسے احساس احساس جرم ہو جائے اور وہ رجوع کر لے معافی مانگ لے اور آپ کی گاڑی ٹریک پر چل پڑے لیکن اب بھی کام نہیں بنا میرے جوانوں ذرا پروسس دیکھو شریعت نے کیا مزاج دیا ہم کو تین مرتبہ تین الگ الگ اسٹیپس اس میں طلاق کا نام نہیں ہے چوتھی باری کس کی ہے اب بھی اگر بیوی نہیں مانتی نافرمانی پر تلو ہی ہے اب بھی تمہیں طلاق نہیں دینا ہے آؤ بیوی کی طرف سے ایک میڈیئٹر لے آؤ ان کے رشتہ دار میں سے خالو ہوں نانا ہوں ابو ہوں چاچا ہوں بلالو کسی میڈیئٹر میڈیئٹر کو اور اپنی طرف سے شوہر کو چاہیے ایک میڈیئٹر بیچ میں لائے ایک سالس کو ایک حکم کو اور میٹنگ کر لو میٹنگ میں جب حکم یہ تیع کر دیں کہ غلطی تمہاری ہے تو تم معافی مانگ لو غلطی بیوی کی ہے تو بیوی معافی مانگ لے اور تم صلاح کر کے اپنی گاڑی و ٹریک پر چلاو اور آگے مستقبل کی فکر کرو مستقبل کی پلاننگ منصوبہ بندی کرو چوتھا مرحلہ اب بھی طلاق کی باری نہیں آئی اس کے بعد بھی کام نہ بنے میٹنگ آپ نے کر لی سارے جتن آپ نے اپنا لیے رشتہ داروں کو بلالیا بیٹھ کر محاملہ حل کرنے کی کوشش کی اب بھی کسی کی تدبیر کام نہ آئی ہت درمی پر اڈی رہی وہ بی بی تب شریعت نے کہا ہے ٹھیک ہے براستے الگ کر لو this is the process ہم اس سے بغاوت کرتے ہوئے پہلے ہی لمحے میں کہتے ہیں جا تجھے طلاق یہ جلدوازی کیوں ہے آپ کے گود میں اگر بچے ہیں تو مجھے بتاؤ وہ بی بی اگر اسی لفظ کو سننے کے بعد مائی کے چلی جاتی ہے آپ کے بچے کا معصوم سا چہرہ کیا آپ کو سونے دے گا کیا آپ کو نید آئے گی کیا آپ گھٹ گھٹ کر زندگی نہ گزارو گے آپ کے بچے جو اسکولنگ کر رہے ہیں مائی کا آپ کی بی بی کا کافی دور ہے بچوں کا اسکول چھوٹ گیا بتاؤ یہ تعلیم کا خسارہ کہ آپ کو سونے دے گا بچوں کی ہوتی ہوئی اسلامی ایڈوکیشن جو چھن گئی بتاؤ کہ آپ کو نید آئے تو آخر یہ جلدبازی ہی کا میرے بھائیوں نتیجہ نہیں ہے اگر ایسا ہے تو جوانوں آخر جلدبازی کیوں ہے شریعت کے مزاج کو سمجھو اپنی زندگی میں سنجید کیوں کولاؤ مطاند کولاؤ اور ایک بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کرو یہ شریعت کا دیا ہوا مزاج ہے اللہ تعالیٰ ہماری جوانوں کو ہماری نئی نسلوں کو اسے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور شارٹ کٹ کی تلاش میں جو ہمارے جوان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظام اور پروسس کو اپنا کر اچھا ریزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا اے اللہ تو بنا دے اور جن لوگوں کے ہاں جلدبازیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے مطانت اور سنجید کی میں بدل دے اور شریعت کے دیئے ہوئے مزاج کو اپنانے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے میں شکر گزار ہوں مسجد تقیود دین کے ذمہ داروں کا یہ موقع انہوں نے ہمیں دیا حالانکہ یہ وقت ایسا ہے جب لوگوں کی آنکھوں میں نید مچل رہی ہوتی ہے لیکن آپ نے قربانی دی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسی طرح میں اپنے عزیز دوست افروز بھائی اور ان کی ٹیم کا شکر ادا کرتا ہوں جن کی محنت اور کاوش سیاد میں آپ کے درمیان موجود ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے ہم سب کی مزان حسنات میں سے درج فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ